السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اللہم جعلنا من المتقین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد حضرات سلسلے وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا گیا جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی آج پانچویں اور چھٹی نصیحت کا بیان کرنا مقصود ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِن كَانَ مُرَّن وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ کہ میرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو اور میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں یہ دونوں نصیحتیں ایک دوسرے سے قریب ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ایک میں قول کا تعلق ہے تو دوسری میں عموم ہے کہ قول ہو یا فعل ہو جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرنا ہے اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام نہیں کرنا ہے خواہ کوئی ملامت کرے یا ناراض ہو یا چین بجبی ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے کیونکہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے اگر سارے لوگ راضی ہوں لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ راضی ہے اور پوری مخلوق ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی کافی ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنت الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکالہ اللہ الناس جو اللہ کو راضی کرے گا اس کی کوشش کرے گا اگرچہ لوگ ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اس کے لئے کافی اور وافی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا کارساز ہوگا اور جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اس تدبیر میں اور اس ادھیر بن میں پھنسے گا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے حوالے اس کو فرما دیں گے اور لوگ اس کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم سے اور اہل کتاب سے حق بات کہنے کا اہد لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے اہد لیا کہ تمہیں حق بات بیان کرنا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت فرشتوں کی لعنت قرآن شریف میں وارد ہوئی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے اللہ کے فرشتے ان پر لعنت فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو معب فرما دیتا ہے حضرات تاریخ میں ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کیسے حق بات کہنا ہے اور کیسے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے انبیاء کرام کی تاریخ لے لیجئے صالحین صدیقین اور شہداء کی زندگی دیکھ لیجئے آپ کو یہ چیز ان کی زندگی میں کار فرما اور جلوانما نظر آئے گی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے حق کا اعلان کس انداز میں فرمایا ببانگ دہل انہوں نے حق و بیان فرمایا کسی کی پرواہ نہیں کی کہہ دیا کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے اس موقف کو اور ان کے اس عمل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کسی کی دوستی اور دشمنی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے نہ خاندان کی نہ والد کی اور نہ اور کسی انسان کی خواہ وہ بادشاہ ہو یا وہ رعایہ ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ذات بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچایا اور فرعون کے جبروت سے اور اس کے دب دبے سے وہ نہیں ڈرے ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ انی آتیکم بسلطان مبین کہ تم بغاوت نہ کرو اور اللہ کے بندوں کو ستاؤ نہیں ان کو میرے حوالے کر دو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام حق بات کہنے میں نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہنے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آپ نے برداشت فرمائی اوزیت فی اللہ وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ مجھے اللہ کے لیے وہ ستایا گیا وہ تکلیف پہنچائے گئی جو کسی اور نبی کو نہیں پہنچائے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈرہ دھمکا کر حق بات سے روکنا چاہا اور بہلا فسلا کر اور لالج دلا کر حق بات سے روکنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ یہ فرمایا وَاللَّهِ لَوْوَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى نَأْتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ اَوْ اَهْلِكَ دُونَهُ مَا تَرَكْتُهُ کہ اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے کہ میں حق بات چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حق قصر بلند فرمائے گا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا حق بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں اپنی جان نسار کر دوں گا یہی نمونہ ہمارے اسلاف نے اپنایا میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیسے قربانی دی حق بات برملہ کہیں کسی کی رعایت نہیں کی نہ دربار کی نہ کوڑوں کی اور نہ توڑوں کی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مثال ہے ابو جعفر منصور خلیفہ کا زمانہ ہے خلافت کی طرف سے دربار کی جانب سے بیعت لی جاتی ہے خلافت کے لیے اور اس میں مجبور کیا جاتا ہے اور اس میں طلاق کی قسم لے لی جاتی ہے کہ اگر تم خلیفہ کے خلاف بغاوت کرو گے اور خلیفہ کی بیعت سے انکار کرو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اس کی قسم کھاؤ تو مجبوراً قسم کھلائی جاتی تھی اور لوگ اس پر مجبور تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر موجود ہے کہ لیسا على مستقرح جو آدمی مجبور کیا جائے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس فتوے کو سنا تو اس کو صدمہ ہوا بیچین ہو گیا کہ اس سے تو ہماری خلافت خطرے میں ہے اور جو ہم مجبور کرتے ہیں لوگوں کو بیعت کے لیے وہ ہمارا حربہ کارگر نہیں ہوگا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے منع کیا کہ تمہیں یہ فتوہ نہیں دینا ہے پھر لوگوں کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھیجا اور اس نے معلوم کرنا چاہا خفیہ طور پر کہ کیا وہ یہ فتوہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فتوہ برملہ دیا کرتے تھے اور کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے کہ جو بات حق ہے وہ بیان کرنا ہے چاہے خلافت پر اس کی زد پڑتی ہو کیونکہ اس پاداش میں اس حق بات کے جرم ہے حق بات کہنے کے جرم میں یہ حکام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے حق بات کہنا کبھی جرم ہو جاتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوڑوں سے مارا گیا ان کے مونڈھے پکھیڑ دیئے گئے وہ ہاتھ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہاڑ جیسی استقامت عطا فرمائی اور جو انہوں نے استقامت اور جرعت کا حق کے لئے جرعت کا اور شجاعت کا مظہرہ کیا اس کے لئے وہ ایک علم بن گئے ایک نشان بن گئے علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو دو آدمیوں سے تقویت دی ہے جن کی کوئی تیسری مثال موجود نہیں ارتداد کے وقت حضرت صدیق کو کھڑا کیا اور جب خلق قرآن کا فتنہ ہوا تو امام احمد بن حنبل کو اللہ تبارک و تعالی نے برپا فرمایا ایک فتنہ کھڑا کر دیا خلق قرآن کا مسئلہ پیدا کیا اور یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے خلیفہ مامون اور خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں یہ مسئلہ رنمہ ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے ہم اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے ہم اس کو اللہ کا کلام کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ میں بیان فرمایا ہے وہ کہیں گے آخر خلیفہ معتصم نے حضرت امام احمد بن حنبل کو دربار میں حاضر کرایا معتزلہ نے خلیفہ کو آپ کے خلاف اکسایا تین دن تک مناظرہ چلا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دلائل کی بنیاد پر غالب آئے لیکن دوسری طرف طاقت تھی قوت تھی خلیفہ نے لوگوں کے اکسانے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو کوڑوں سے مارنے کا حکم دیا اور ایک جلات صرف دو کوڑے مارتا تھا لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حق بات کہنے سے باز نہیں آئے تیسری مثال امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ہے ان کو جیل میں بند کیا گیا ان کو دو سال تقریباً یا اس سے بھی زیادہ جیل میں رہنا پڑا لیکن انہوں نے اپنے فتووں سے اور اپنی رائے سے اپنے افکار سے جو وہ صحیح بات سمجھتے تھے قرآن و حدیث کی بنیاد پر اس سے انہوں نے رجوع نہیں کیا اور وہ فرماتے تھے مادا يفعل الاعداء بھی میرے دشمن میرا کیا بکار لیں گے قید میں پہنچا کر وہ میرا کیا کر لیں گے جنتی و بستانی فی صدری میری جنت اور میرا باغ میرے دل میں ہیں ایک مثال اللہ کے لئے کسی کی پروہ نہ کرنے کی ہمارے ہندوستان کی عظیم شخصیت مایع ناز شخصیت حضرت امام مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جہانگیر نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دربار کی یہ عادت تھی یہ دستور تھا کہ جو بھی آتا سجدہ تعظیمی کرتا بعض لوگوں نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بادشاہ بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لانا تاکہ تاکہ تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے فقہ و فتاوہ کی کتابیں پیش کی لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی سے سریح انکار کر دیا اور آخر جیل کو گوارہ کیا قید کو گوارہ کیا اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار ایک مثال تاریخ میں اور ہمیں ملتی ہے حق بات کہنے کی وہ ہے عز الدین ابن عبد السلام رحمت اللہ علیہ جن کا لقب ہے سلطان العلامہ ایک ان کے شاگرد کہتے ہیں باجی کہ سلطان نے مصر کے سلطان نے نجم الدین ایوب ابن کامل نے عید کے دن بڑی شان و شکت کا مظاہرہ کیا اور بڑے جشن کے ساتھ وہ نکلا اس کے حواری اور عمرہ دو رویا باعدب کھڑے ہوئے تھے اور سب سلامی دے رہے تھے اس کی شان و شکت ظاہر ہو رہی تھی اسی اسنا میں اسی حال میں کہ وہ اپنی شان و شکت کے عروج پر ہے حضرت عز الدین ابن عبد السلام خلیفہ کے سامنے آئے اور کہا ایوب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب فرمائے گا ملک مصر و انت ابحت الخمور کہ میں نے تمہیں مصر کا حاکم بنایا مصر کی حکومت تمہارے حوالے کی اور تم نے شراب کو عام کیا شراب کو روا رکھا تو تم کیا جواب دو گئے ایوب کے لفظ سے ایوب کے نام سے خطاب فرمایا جیسے کسی عام انسان کو خطاب کرتے ہیں اور ڈانٹ اور فٹکار کے انداز میں خطاب کیا وہ سہم گیا اور کہنے لگا کیا حضرت ایسا ہو رہا ہے وَحَلْ جَرَا ذَلِكَ تو کہا گیا اَلْحَانَتُ الفُلَانِيَّةَ تُشْرَبُ فِيهَ الْخُمُورِ وَتُفْعَلُ الْمُنْكَرَاتِ کہ فلان شراب کا اڈہ ہے وہاں شراب پی جاتی ہے اور بھی منکر کام کیے جاتے ہیں اس نے کہا وہ تو میرے والد کے زمانے سے چلا آرہا ہے حضرت عزددین ابن عبد السلام نے فرمایا تم انہی کی نقل کر رہے ہو جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتِمْ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس روش پر پایا ہے ہم انہی کی نقل کریں گے پھوراً مجبور ہوا سلطان اور آرڈر نافذ کیا کہ اس اڈے کو اس اڈے کو ختم کیا جائے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ خلیفہ کے پاس سے آئے تو میں نے پوچھا اما خفت السلطان کیا سلطان کا تمہیں ڈر نہیں لگا تم مرعوب نہیں ہوئے تو انہوں نے جواب دیا جو جواب ہمیں اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ حالت ہماری بھی ہو جائے انہوں نے فرمائے استحضرت حیبت اللہ فصار السلطان امامی کل قط میرے بیٹے میں نے اللہ کی عظمت کا اللہ کی طاقت کا استحضار کیا تو سلطان میرے سامنے بلی کی طریقے سے چھوٹا بن گیا اس کی حیثیت وہی ہو گئی جو ایک بلی کی حیثیت ہوتی ہے یہ ہے حق بات کہنے کی مثال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو رازی کرنے کے لیے حق بات کہیں اللہ تبارک و تعالی نے حق بات کہنے کے لیے ہمیں برپا کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے یا ایوہا ایوہا لذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ ایمان والوں حق کے علم بردار بن جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ حق بات تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو تو بھی کہو اپنے والدین کے خلاف ہو تو بھی کہو اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو تو بھی کہو کسی کی رعایت نہ کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوْ جب بات کرو تو عدل وَإِنصَاف کی بات کرو حق کسی کی پسند اور ناپسند کا تابع نہیں ہے وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ اگر حق لوگوں کی خواہشات کی موافقت کرے اس کے موافق ہو جائے تو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات فساد کا شکار ہو جائے حق اٹل ہے ثابت ہے اس لیے ہمیں حق سے اعراض نہیں کرنا ہے اگر کبھی کوئی غلطی سادر تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے الحق قدیم حق ازل سے ہے اور عبد تک رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ رَبِّ الْحَمَدْ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ